اسلام علیکم میں ہوں عبید الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تاویسہ سو چیاسی دسمن کی زبان مندی کے لیے یہ عمل بڑا ہی کامیاب ہے دسمن آپ کو پریشان نہ کر پائے گا دسمن کی زبان پر تعلہ لگ جائے گا صرف اس ایک عمل کی بدولت سے دسمن کی زبان اس طرح سے بند ہوگی جیسے کسی نے اس کی زبان ہی نکال لی ہو دسمن لاکھ کوشیوں کے بعد بھی آپ کی برائی نہ کر پائے گا آپ کی غیبت نہ کر پائے گا آپ کی برائی چبلی نہ کر پائے گا اگر آپ کے خلاف وہ جھوٹی گواہی دینے کا ارادہ رکھتا ہوگا تو انشاءاللہ گواہی دینے سے پہلے ہی وہ خود ہی پست ہو جائے گا پریشان ہو جائے گا اور گواہی نہ دے پائے گا جب بھی وہ آپ کا برا چاہے گا تو اس کا الٹا ہی خود ہی برا ہو جائے گا اس عمل کو جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو خوب خوب شیئر کریں اور ساتھ ہی لائک بھی کر دیں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریش کر دیں جو کی بلکل فری ہے اس سے یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کرے گی نقش آپ کو اس طرح سے بنا لینا ہے آپ جس طرح سے خاکہ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ کو خاکہ بنا لینا ہے ایک آپ کو چار کھانے کا باکس بنا لینا ہے باکس بنانے کے بعد آپ کو ایک لائن اس طرح سے اور ایک لائن اس طرح سے کھیج دینی ہے پھر آپ کو ایک اس طرح سے اور اس طرح سے آپ کو لائن کھیج دینی ہے اس طرح سے یہ آپ کا خاکہ یہ نقش آپ کا تیار ہوتا ہے اس نقش کو آپ کو منگل کے دن بنانا ہے یعنی کی ٹوزڈے کو آپ کو یہ نقش بنانا ہے یہ نقش دن میں آپ صبح 10 بجے سے 2 بجے کے بیچ کے وقت میں آپ بنا سکتے ہیں اس نقش کو آپ کسی بھی طرح کے پین سے لکھ سکتے ہیں کسی بھی کلر کا پین ہو آپ اسے یہ نقش لکھ سکتے ہیں آپ کو نقش اس طرح سے بھر لینا ہے آپ کو یہاں پر 786 لکھ دینا ہے 786 لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے اس کونے میں آپ کو یہاں پر لکھنا ہے میم اور اس کونے میں بھی آپ کو میم لکھ دینا ہے میم لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے اس کھانے میں یہاں پر آپ کو واو لکھ دینا ہے واو لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے 12 12 لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے 109 ایک سو نو لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے تین سو ستائیس تین سو ستائیس لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر ہے لکھ دینا ہے ہے لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر دشمن کا نام لکھ دینا ہے یہاں پر دشمن کا صرف نام لکھنا ہے اس کے والدہ کا نام یہاں پر نہیں لکھنا ہے پھر آپ کو یہاں پر لکھنا ہے ایک بار پھر دشمن کا نام پھر اس کے بعد اگر وہ عورت ہے تو بنتے لکھ دیں اگر وہ مرد ہے تو بن لکھنے کے بعد اس کی ماں کا نام یہاں پر لکھ دیں اس طریقے سے یہ آپ کا نقش مکمل ہو جاتا ہے آپ کو دشمن کا نام پہلے یہاں پر لکھنا ہے پھر یہاں پر دسمن کا نام پھر اس کی والدہ کا نام اس طرح سے آپ کو لکھ دینا ہے اس طریقے سے یہ نقش آپ کا مکمل ہو جاتا ہے نقش لکھنے کے بعد اس نقش کو آپ کسی بھی قبرستان میں دفن کر دیں قبرستان میں آپ کہیں پر بھی دفن کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی جگہ مقرر نہیں قبرستان میں ہی دفن کرنا ہے لیکن قبرستان میں جہاں چاہے وہاں دفن کر سکتے ہیں دسمن کی زبان آپ کے خلاف ہمیشہ ہمیشہ کے لئے انشاءاللہ بند ہو جائے گی یہ عمل صرف جائز مقصد میں ہی کام آتا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا کی درخواست کے ساتھ